ہاں رکھ دیجئے میٹنگ کہل آپ کو آنا بھی ہے لیکن جو ہم آدھے دیکھیں وہ ہی چاہی کام کیجئے گا غلط آپ آدھے دیکھئے گا تو سر غلط آدھے ہم نہیں کر پائیں گے آپ بولیے گا اس کا بیرو جیسے اور قرمچاری کو بولے نا کہ انہینا سیسر کے نام سے لکھی ہے ہم کو جبردستی لے کے گیا تو آپ یہ بات کہیے گا تو ہم نہیں کر پائیں گے ہم کہ یہ گلتی کر لو چیوں آج تک یہ بات تو کہیے گا تو ہم نہیں کر پائیں گے جو صحیح ہے رائے تھے سر ہم آپ کے ساتھ تھے اور ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے ہم کانون کا کبھی اُلنگڑ نہیں کل میٹنگ راکھی دیکھیں ہم ٹھیک 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 سر اب آتے ہیں ہمراہ لنگ کالی چو مان دے دیو ڈاکٹر بینے کمار سنگھ سم پیاسی سمیلی کے جو ہے پوشٹٹ پربھاری ان کے دوارہ ہمارے ساتھ جو آج ابھدر بہبار اور میرے ایجت پر توہین آج سوشن اتیاچار جو کیا جا رہا ہے ان کے ان کے بیرود ہم آج انصاف مانگ رہے ہیں نیاں مانگ رہے ہیں سرکار سے کیوں اس طرح سے ہم لوگ کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے ڈاکٹر بینے کمار پربھاری ڈاکٹر بینے کمار سنگھ پربھاری سمیلی پیسی کے وہ تو بولے کہ ہم میٹنگ رکھ رہے ہیں چار آدمی کا میٹنگ ہے بی اچ ایم بڑا بابو اور ایک سرسوٹی اینام ایک آپ رہیے کا یہ کہ ہم رہیں گے آپ آئیے گا اور جو کہیں گے وہ ہی کیجئے گا ہاں نہیں کہیں کہیں کہ ہم دی پی کر دیں گے برباد کر دیں گے ہم کو اس طرح ڈاکٹر بینے کمار پربھاری بھول رہے ہیں آپ کو اگلے نے بھی بھولائے ہیں ہم کو اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ میٹنگ میں آئیے گا تو ایک تو چوم ہم کو دے دیجئے گا ہاں یہ ڈاکٹر بینے کمار پربھاری ہمارے سے آپ کے پاس ساکچ کیا ہے کہ انہوں نے ایسا بات بھول ہے میرے سواس میں ان کا جو بات چیت کر رہے تھے ہم سے پھون پر بات کر رہے تھے ان کا ریکارڈنگ میرے پاس میں ہے یہ کب کی گھٹنا ہے یہ چار تاری کا ہے چار فروری کا کیا پربھ سے بھی آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے پربھ سے ہی پریشان کیا گیا اب عبید روپ سے ہم کو جو ہے یہ بینہ سوسان آئی جو ہے کہ تگا کر کے میرے ساتھ جو اتیاجار جرم کر رہے ہیں یہ شروع سے ان کا کیا مانگ کرتے ہیں سرکار سے سرکار سے مانگ یہی کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جو انیا ہو رہا ہے اور آنے والے جو اسٹاپ ہیں ان کے ساتھ نہ کبھی ایسا انیا ہو ایسے پڑھواری کا جو بیچار ہونا چاہیے اس کے ساتھ کیا جائے یہ نام سے پھون پر بات ہو رہی تھی میٹنگ کو لے کے سر اسی بیچ میری نتنی رو رہی تھی میری بیٹی اس کو لاکے گود میدی میں نے چھوپ کرنے کا پریاش کر رہا تھا اسی بیچ میں نے اپنی نتنی کو بولا چمان دے دے بیٹا اس کے بعد یہی بولا ہے میں نے اور سنجوگ سے وہ ریکارڈ ہو گیا موبائل میں کیونکہ ہم بھل چکے تھے بھل گئے تھے سویچ آف کرنے کے لیے اور یہ جو میرے اوپر آروپ لگا رہی ہے وہ ہم کو خسانے کا آروپ لگا رہا ہے لگا رہی ہے جبکہ اس کو میں نے ٹرانسفر کیا تھا جن پر تیندی اور مکیا کے کانے پر اور دو مر کے لیے اسی آویس میں یہ سب کر رہی ہے تو ان کے دورہ بتایا کہ کئی مہنوں سے یہ پر تاریت کیا جا رہا ہے جب سے وہ ان کو دو مر بھیجائیں تب سے وہ اس آروپ لگا رہی ہے اور ہم کو بدنام کرنے کا پڑی آسکر